ناصرین خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے جہاں پر لیف فاؤنڈیشن کی طرف سے سپیشل پرسن افراد کے لیے رمضان ربارک میں محسن افراد کو دیے جانے والا عید کا تحفہ لیف فاؤنڈیشن کی طرف سے رمضان پیکش کے تحت راشن اور ویلچیئر دینے کی تقریب کائناکات کیا گیا جس پر لیف فاؤنڈیشن کے زیر احتمام تمام معذور افراد کے لیے راشن کے ساتھ ویلچیئر بھی تقسیم کی گئے اسی پر بات کریں گے سی ایو لیف فاؤنڈیشن کے ساتھ وہاں پر موجود نمائدہ اے بی سی نیوز خواجہ سکلین سے جی سکلین تفصیلات سے اگہہ کیجئے گا لیو فاؤنڈیشن کے طرف سے یہاں پر معذور شپیشل پرسن کے لیے یہاں پر راشن کا بھی احتمام کیا گیا ہے ایک مارکی میں اس وقت موجود ہے اور میرے ساتھ اس وقت لیو فاؤنڈیشن کے سی او سجازہ موجود ہے جی سر بتائیے گا پاشا اللہ سے آپ نے معذور افراد کے لیے یہ اقدامات اٹھائے ہیں تو آج کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے وہاں جی سب سے پہلے تو رمضان کی بہت بہت مبارک بات اور رمضان کا دیکھیں پیغام ہی جو ہے وہ ایک دوسرے سے پیار ایک دوسرے کا خیال اور احساس کا نام ہے اسی کے تحت آج ہم نے تمام دوستوں نے مل کے جو ہے ایک تقریب یا منقعت کی جس میں عید کے حوالے سے جو ہے ہم نے جو مستقی خاندان ہے ان میں راشن تقسیم کیا تو یہ ایک بڑا اچھا جذبہ ہے اور میرے خیال میں ہر انسان جو ہے وہ یہ جذبہ رکھتا ہے اور بیسیت مسلمان اور کوشش کرنی چاہیے کہ اکیلے فردن فردن بھی کریں اور اداروں کے ساتھ مل کے بھی جو ہے وہ ہاتھ بٹائیں تاکہ ایک بڑے پیمانے پہ ہم لوگ خدمت کر سکیں آج کے مہنگائی کے حالات کے اندر جس طریقے سے شیخ اردنوش بڑھ رہی ہیں وہاں راشن اور ویلچیس تک لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے جس انسان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ہوگا اور مل کے ہی انشاءاللہ ایک اچھا معاشرہ بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے جی بالکل اس باہر ہمجان میں انہوں نے میسج دیتے ہوئے یہ کہا کہ فردن فردن بھی آپ ان فرادی طور پر بھی کسی اگر ہلپ کرتے ہیں جہاں پر انجیوز وغیرہ ٹام کر رہی ہیں وہاں بھی ہمارے ساتھ کنٹیپیشن رکھتے ہوئے مزور افراد کی مدد کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جہاں مہرمزان میں نیکیاں بیٹی جا رہی ہیں اس مہنگائی کے دور میں جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہے وہاں پر مزور افراد شپیشل جو ہیں ان کے لیے ویلچیر پروائیڈ نہیں کر سکتے بہت شکریہ سکلین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ناظرین مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اے بی سی نیوز پاکستان